جی اب ہم ایکسرسائز آج کریں گے 7.1 کلاس 9 کا اور یونٹ کا نام ہمارے پاس ہے linear equation and inequalities اس کے جو remaining question رہے گئے تھے آج ہم نے وہ solve کرنے ہے solve the following equation question number 1 کا part 7 ہمارے پاس ہے 2x divided by 2x plus 5 is equal to 2 by 3 minus 5 divided by 4x plus 10 ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو solve کرنا ہے تو solve کیسے کریں گے کہ پہلے یہ وقت جو form ہے اس کو ہم یہاں پر لے آتے ہیں ٹھیک ہے تو 2x divided by 2x plus 5 اور plus 5 divided by 4x plus 10 is equal to 2 by 3 اب یہاں پر دیکھیں کہ 2x plus 5 اسی طرح ہم نے لکھتی ہے plus 5 divided by ان میں سے ہمارے پاس 2 common ہے تو اندر 2x plus 5 رہ جائے گا ٹھیک ہے is equal to 2 divided by 3 اب اس کا ہم لوگ لے دیتے ہیں lcm جب ہم نے lcm لیا ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ 2 اور 2x plus 5 یہی والے ہم نے نیچے جو بھی denominator میں ہے وہ ہم نے lcm لے لیا ہے اب اوپر واضح چیز کو میں نے آپ کو کہا تھا ویسی رکھنا ہے اور نیچے باقی رہ جائے گا وہ یہاں پر ملٹیپلائے کرنا ہے یہاں پر دیکھیں 2x plus 5 ہے یہاں پر بھی 2x plus 5 ہے یہ دونوں کٹ جائیں گے اور صرف 2 رہ جائے گا تو میں نے یہاں پر 2 لکھتی ہے plus اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر صرف 5 رہ جائے گا اور یہاں پر سارا کچھ کٹ ہو جائے گا تو یہ 1 آ جائے گا 2 by 3 تو یہ ہو گیا 4x plus 5 divided by یہ ہو جائے گا 2 2x plus 5 is equal to 2 by 3 cross multiply کر لیتے ہیں جب ہم نے cross multiply کیا ہے تو یہ 3 into 4x plus 5 آ گیا اور یہ ہو گیا 2 into یہ ہو گیا تو 2's are 4x plus 10 ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا 12x plus 15 is equal to 8x plus 20 اب x والی terms کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں اور جو constant terms ہیں ان کو ہم لوگ الیدہ کر لیتے ہیں یہ آ گیا تو یہ ہو جائے گا 4x اور یہ ہو جائے گا 5 x کی value آ گئی 4 by 5 اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو 4 by 5 نکلا ہے کیا یہ ہمارا solution set ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ x کی value minus 5 by 2 نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو مرضی ہو جائے تو اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا یہ ہمارے پاس solution set ہے سب سے پہلے ہم اس کی checking کر لیتے ہیں checking میں دیکھتے ہیں کہ checking ہم نے کیسے کرنی ہے کہ question جو ہمارے پاس تھا وہی پورا ہم نے لکھ لینا ہے ٹھیک ہے 2x plus 5 is equal to 2 by 3 minus 5 divided by 4 x plus 10 اب x کی value میرے پاس نکلا ہے 5 by 4 میں نے یہ ہی put کرنا ہے 5 by 4 divided by 2 5 by 4 plus 5 is equal to 2 by 3 minus 5 divided by 4 اور یہ ہو جائے گا 5 by 4 اور یہ plus 10 ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو resolve کر لینا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ہو گیا 10 by 4 اور نیچے ہو گیا 10 by 4 plus 5 is equal to 2 by 3 minus 5 یہ 4 اور 4 کٹ جائے گا تو 5 plus 10 آ جائے گا 10 divided by 4 نیچے ہم نے LCM لے لینا ہے جب میں یہ نیچے LCM لیا تو 4 آ گیا 10 plus 20 is equal to 2 by 3 minus 5 by 15 آ گیا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ 4 اور 4 کٹ ہو جائے گا تو 10 divided by 30 is equal to اس کا جو ہمارے پاس نکلا ہے اس کو میں 15 کر لیتی ہوں ٹھیک ہے 15 کیا ہے تو 3 5 is equal to 5 اور 2 10 ہو گیا minus 5 آ گیا یہ اور یہ تو ہمارے پاس کٹ ہو کے 1 by 3 آ گیا جبکہ یہاں پر یہ 5 by 15 آ گیا تو 5 1s are 5 اور 5 3s اور ہمارے پاس 15 ہو گیا تو یہاں پر بھی 1 by 3 is equal to 1 by 3 آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں condition یعنی کہ دونوں size satisfy ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہم x کی value 5 by 4 نکالی تھی یہ ہمارے پاس solution set میں چلا گیا ہے solution set میں ہم تب value لکھتے ہیں جب ہمارے پاس وہ جو value ہوگی یا وہ جو root ہوگی وہ equation کو satisfy کرتے ہیں ہاں جی اب ہم اس کا question number 1 کا question number part 8 کریں گے 2x divided by x minus 1 plus 1 by 3 is equal to 5 divided by 6 plus 2 divided by x minus 1 اور x کی value 1 نہیں ہونی چاہیئے ٹھیک ہے تو اب اس کا اس طریقے سے ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ یہ جو یہ والی term اور یہ term ہیں ان کو ساتھ لے ہیں یا ان کے پہلے LCM لے لیتے ہیں تو ہم direct کر لیتے ہیں کہ اس کا میں یہی پہ LCM لے لیتی ہوں تو اوپر دیکھیں صرف میں plus 2x ہے نیچے ہمارے پاس 3 رہ جاتا ہے وہ میں نے یہاں لکھ لیا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں اوپر 1 ہے اور جو نیچے رہ جاتا ہے وہ x-1 رہ جاتا ہے اب اسی طرح سے یہاں پر بھی ہم لے لیتے ہیں 6x-1 تو یہاں پر دیکھیں کہ 5 ہے 5 کے ساتھ کون سی چیز ملٹیپلائے ہوگی x-1 plus 2 تو یہاں پر دیکھیں کہ x-1 اور x-1 تو ختم ہو جائے گا صرف 6 رہ گیا تو اس کے ساتھ 6 کو ملٹیپلائے کر دینا ہے اچھا اس کے آگے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ x-1 اور یہ x-1 کٹ ہو جائے گا کیوں کٹ ہوگا کہ کیوں کہ یہ دونوں ڈیوائیڈ میں ہیں تو ایک جب دوسری سیٹ پہ جائے گا تو وہ ملٹیپلائے میں ہو جائے گا تو اس نے کٹ ہو جانا ہے تو اس لئے ہم نے اس کو کٹ دیا یہیں پہ تو یہ ہو جائے گا 6x-1 divided by 3 اور یہ ہو جائے گا 5x-5 plus 12 divided by 6 یہ ہو گیا 7x-1 divided by 3 اور جبکہ یہ ہو جائے گا 5x opposite sign ہے تو minus ہوگا plus کا sign اس لئے آئے گا ہمارے پاس آگیا plus 7 divided by 6 cross multiply کر لیتے ہیں 6 7x-1 اور یہ ہو گیا 3 5x plus 7 6 7 0 ہو گیا 42x minus 6 اور 15x plus 21 اچھا دی اب ہم نے پھر اسی طریقے سے light terms کو کٹھا کرنا ہے light term کا مطلب ہے x والوں کو x کے ساتھ اور constant کو constant کے ساتھ کرنا ہے تو 42x آگیا minus 15x اور یہاں پر ہو گیا 21 plus 6 اب 42 میں سے میں نے 15 کو سبٹیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس اس کا آنسر آ جائے گا 27x جبکہ ان میں add کرنا ہے تو یہ 27 آ گیا x کی value ہم نے نکال لی ہے تو x کی value یہاں پر 27 ہے یہاں پر بھی 27 دوڑوں ساتھ کو اسی سے divide کر دیں گے تو x کی value میرے پاس 1 آ گئی اچھا اب یہاں پر دیکھیں تو x کی value 1 آ گئی اور question میں انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ x کی value 1 نہیں ہونی چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ x is equal to 1 آیا ہے یہ equation کو satisfy نہیں کرے گا اور اس کا solution set empty آئے گا تو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں solution set اس کا empty خالی آیا ہے کیونکہ یہاں پر پہلے ہی انہوں نے condition دے دی تھی کہ x کی value کو 1 نہیں ہونی چاہیے ہاں جی اب اس کا ہم نے 9th question کرنا ہے جو کہ ہے 2 divided by x کے minus 1 minus 1 over x plus 1 is equal to 1 over x plus 1 اور x کی value plus minus 1 یعنی نہ plus کی value 1 ہونی چاہیے اور نہ negative ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو مرضی ہو جائے value ٹھیک ہے اب اس کا مطلب پہلے اس کو solve کر لیتے ہیں یہاں میں x square minus 1 لکھتی ہوں یہاں 1 over x plus 1 اور یہ جو term ہے اس کو میں یہاں shift کر لیتی ہوں تو یہ 1 over x plus 1 آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس جو فارمولہ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے a square minus b square جس کو میں نے ایک دفعہ plus میں لکھنا ہے اور ایک دفعہ minus میں لکھنا ہے یہ ہو جائے گا x plus 1 into x minus 1 جبکہ یہ ہو گیا ہمارے پاس LCM x plus 1 denominator same ہے اوپر 1 plus 1 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ 2 over x plus 1 into x minus 1 جبکہ یہ ہو جائے گا 2 over x plus 1 اچھا جی یہاں پر یہ والا x plus 1 اور یہ cancel ہو جائے گا اسی طرح سے یہاں پر 2 اور یہ بھی 2 ختم ہو جائے گا تو یہاں 1 over x minus 1 اور is equal to 1 رہ گیا اب cross multiply کر لیتے ہیں تو 1 is equal to x minus 1 x is equal to 1 plus 1 تو یہ آگیا x کی value 2 اب ہم checking کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس x کی value نکلی ہے کیا وہ equation کو satisfy کرتی بھی ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو checking میں اس کی کر لیتی ہوں checking کرنے کے لیے جو question ہے پہلے میں نے وہی لکھا ہے 2 divided by x square minus 1 minus 1 over x plus 1 is equal to 1 over x plus 1 ٹھیک ہے 2 divided by 2 square minus 1 minus 1 over 2 plus 1 is equal to 1 over 2 plus 1 آگیا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 2 divided by 4 minus 1 minus 1 over 3 اور یہ 1 by 3 تو یہ ہو جائے گا 2 divided by 3 minus 1 by 3 is equal to 1 by 3 باقی میں یہاں پر تھوڑی سی چیکنگ کر لیتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں denominator دونوں کے سیم ہے تو اوپر ہم نے اسی طرح لکھ لینا ہے 2 minus 1 divided by 3 is equal to 1 by 3 تو 1 by 3 اور یہ 1 by 3 دونوں یعنی اس کی دونوں سائے سیٹسفائی ہو گئی ہیں x is equal to 2 پر تو اس کا مطلب ہے کہ جو سلوشن سیٹ ہے وہ ہمارے پاس 2 آتا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم ایکسسائز کا question 1 کا last part کرنے لگی ہیں ٹھیک ہے جو کہ 10 ہے اور اگر اس سے پہلے آپ لوگ میری چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میری چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا ٹھیک ہے آئے اب ہم اس کا last question solve کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ 2 divided by 3 x plus 6 is equal to 1 over x 6 minus 1 over 2 x plus 4 اور x کی value minus 2 نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے کہ یہاں سے ہم لوگ نے 3 common لے لیا اندر x plus 2 ہمارے پاس same ہے تو میں ایسے کرتی ہوں کہ ان کو کٹھا کر لیتی ہوں ٹھیک ہے ایسے اور plus 1 by 2 اور یہ ہو گیا x plus 2 is equal to 1 by 6 آپ جائیں تو اس طریقے سے بھی ان کا بھی LCM لے سکتے ہیں میں نے ان کو ذرا لیدہ اس form کو لیدہ کر دی اور اس کو لیدہ کر دی ہے اب یہاں پر میں نے کیا کرنے ہے کہ LCM لینے 2 اور 3 کا LCM تو ہو جاتا ہے 6 ٹھیک ہے تو یہاں پر میرے پاس ہو گیا x plus 2 ایک دفعہ لکھنا ہے دو دفعہ تھا تو میں نے اس کو ایک دفعہ لکھتی ہے اب 3 اور 2 کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں تو اوپر تو ہمارے پاس 2 ہے ٹھیک ہے نیچے دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس x plus x plus 2 ہے اور یہ x plus 2 ہے تو یہ تو کٹ جائے گا اس طرح سے کٹ گیا تو نیچے صرف 6 رہ گیا اب 3 اور 6 کو ہم نے divide کرنا ہے تو 3 2 ظاہر ہوتا ہے 6 تو اس کا انصر یہاں پر 2 آگیا ہے پلس 1 اس طرح سے یہ اور یہ آپس میں cancel ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پر 2 اور 6 کو divide کریں گے تو اس کا انصر آتا ہے 3 یہاں پر ہو گیا 3 is equal to 1 by 6 اب یہ والا 6 اور یہ 6 آپس میں cancel ہو جائے گا تو اوپر ہو گیا 4 plus 3 divided by x plus 2 is equal to 1 divided by 1 تو یہاں پر ہو جائے گا 7 divided by x plus 2 is equal to ہو جائے گا 1 multiply 7 اور یہ ہو جائے گا 1 multiply x plus 2 تو 7 is equal to x plus 2 7 minus 2 is equal to x تو x کی value ہمارے پاس آئی ہے 5 ہاں جی اس کی چیکنگ آپ لوگ خود کریں گے اور کمل باکس میں مجھے بتائیں گے کہ اس کی جب چیکنگ کیا ہے تو کیا یہ solution set میں اس کا انصر آیا ہے یا نہیں آیا ٹھیک ہے تو اس کی چیکنگ آپ لوگ مجھے خود کر کے بتائیں گے ٹھیک ہے